موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھکتا خیریت سے ہوں گے تو جی یہاں پہ میری صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور ابھی بس میں بچوں کو سکول بھیج کے فارق ہوئی تھی اور یہاں پر بہت پیارا اس وقت موسم ہو رہا تھا کراچی میں اور بس ابھی جو بچے سکول گئے تھے تو یہاں پہ پورا بوکس وغیرہ ان کی پھیلی ہوئی تھی اور کچن وغیرہ پورا میس ہوا ہوا تھا تو بس ابھی جو ہے میں یہاں پر صبح ناشتے کی تیاری شروع کر چکی ہوں یہاں پر میں نے چائے رکھ دی تھی اور بہت عرصے بعد کراچی آئی ہوں تو مجھے نا کوریا میں تھی تو مجھے نا بہت زیادہ حلوہ پوری کی کریونگ ہوتی تھی تو میں نے بس یہی سو جاوا تھا انشاءاللہ جب بھی کراچی جاؤں گی تو سب سے پہلے جو صبح کا ناشتہ ہوگا تو میں جہوں حلوہ پوری منگاؤں گی پہلے میں نے سوچا کہ چائے تیار کر لیتی ہوں اس کے بعد جو ہے میں فوٹ پانڈا سے حلوہ پوری آرڈر کر لوں گی تو یہاں پر بس میں بہنوں سے ڈسکس کر رہی تھی کہ کتنی منگانی ہے تو یہاں پر بس آرڈر ہو چکا ہے اور آرڈر کرنے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہی کیونکہ بچوں کا لنچ بغیرہ بھی ریڈی کرنا تھا تو وہ اس کے اس ٹائم پہ جو اتنی افرات افری ہو رہی تھی تو بس اس ٹائم پہ میں ریکارڈ نہیں کر سکی تھی تو بس یہاں پر جو ہے اب ہم ناشتہ کریں گے بہت ٹائم کے بعد جو ہے میں بلوگنگ کر رہی ہوں رمضانوں کے لیے میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا بریک لوں گی لیکن ہوا یہ کہ بس جیسے ہی میں نے بریک لیا تو میں اتنی زیادہ لیزی ہو گئی کہ پھر میرا ٹائم جو ہے نکلتا ہی چلا گیا اور جب بھی میں سوچتی تھی کہ میں ولوگ بناوں گی انشاءاللہ تو بس حمتی نہیں ہوتی تھی اتنی زیادہ میں لیزی ہوئی تو بس اس لیے اتنے دن لگ گئے پھر بس ابھی میں کراچی آئی تھی تو میں نے سوچا انشاءاللہ میں ڈیلی ولوگنگ کروں گی اور انشاءاللہ ڈیلی اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گی یہاں پر تو جی بس ابھی جو ہے میں اپنے لیے حلوہ پوری جو ہے پلیٹ میں نکال رہی ہوں اور اتنی زیادہ خوشی ہو رہی تھی کیونکہ جو ہے میری بہنیں بھی آئی نہیں تھیں اور ہم سب تو ساتھ تھے یہاں پر تو بہت انجوائے کر رہے تھے اور آج کل جو ہے کراچی میں بہت ہی خوبصورت ویدر ہو رہا ہے کیونکہ روزی بھارش ہو رہی ہوتی ہے اور آج جو ہے بہت دنوں کے بعد میرا نا حلوہ پوری کھانے کا ارمان پورا ہوا کیونکہ میں بہت زیادہ وہاں پہ اس کو یاد کرتی تھی تو بس یہاں پر جو ہے بہنوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وقت کا بلکل بھی نہیں پتا چلا اور ہم لوگ نے ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑی دیل ریسٹ کیا اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اپنی ڈیوٹی بھی لگ چکے تھے گھر کی صفائی بغیرہ کر رہے تھے اور جو صبح کے برطن رکھی ہوئے تھے تو ان کو بھی واش کرنا تھا تو بس ہم نے سوچا کہ جلدی جلدی کام سے فارغ ہو جاتے ہیں کیونکہ پھر بچوں کے آنے کا ٹائم ہو جائے گا اور ساتھ ہی بس اب جو ہے لنچ کی تیاری بھی شروع کر دی تھی کیونکہ بچوں کے آنے کا ٹائم ہونے والا تھا تو بس ہم لوگ نے پلان کیا کہ بچوں کے لیے جو ہے KFC رائز بنا دیں کیونکہ ان لوگوں کو بہت پسند دیں ہم لوگ تو حلوہ پوری کا ناشتہ کر چکے تھے تو وہ ہی ہمارے لیے بس لنچ کے لیے بھی کافی تھا تو یہاں پر جو ہے میں رائز کو وائل کر رہی تھی اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے سوچا کہ ہوت شورٹس رکھے ہوئے تھے فریزر میں تو میں ان کو فرائے کر لوں گی اور اس کو جو ہے چلی گالک سوکس کے ساتھ بچوں کو سرف رکے دیں گے کیونکہ ان لوگوں کو بہت زیادہ پسند دیں تو بس یہاں پر جو ہے میں فرائے پین میں اوائل ڈال رہی تھی اوائل کو میں جو ہے زیادہ گرم نہیں کروں گی کیونکہ ہوت شورٹس جو ہیں فریز ہوئے ہوئے تھے تو بس اس کو میں ایسے ہی ٹنڈے اوائل میں ڈال دوں گی تاکہ یہ ہلکی آنچ پر پکتے رہیں گے تو اچھے سے پک جائیں گے تو بس یہ میں نے ابھی ہوت شورٹس ڈال دیئے تھے اور دوسری طرف جو ہے یہاں پر چاوال بھی بس بوائل ہونے پر آ چکے ہیں تو بس اس کا میں پانی نکال کے اس کو پھر دم پر رکھ دوں گی اور یہ جو ہے علیزہ اپنے کام میں لگی ہوئی تھی اس کو بس کسی نہ کسی چیز میں پیزی ہونا تھا اور یہ فریزر کو کھولی ہوئی تھی تو بس اس کو میں ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھ رہی تھی اور بس کچن میں بھی ایک پاؤں تھا اور ایک طرف علیزہ کی طرف تھا تو بس یہاں پر جو ہے جاوالوں کو میں نے پانی نکال لیا تھا اور اب میں اس کے اندر foot color add کر رہی ہوں بہنیں ساتھ ہیں تو کام کا بلکل بھی نہیں پتا چلتا اور باتیں کرتے کرتے کام کا بھی نہیں پتا چل رہا تھا اور time کا بھی نہیں پتا چل رہا تھا یوں ہی گزرتا چلا جا رہا تھا تو بس یہاں پر جو ہے hot shots تیار ہو چکے ہیں اور چاولوں کو بھی اچھے سے دم آ چکا تھا تو بس اب میں چاولوں کو اچھے سے mix کرلوں گی اور بچوں کا بھی بس ابھی آنے کا time ہو چکا ہے تو کھانا بھی تیار ہو چکا تھا اور ساتھ جو ہے میں یہاں پر جو بچا ہوا وائل تھا اس کو بھی اس کے کنٹینر میں نکال لوں گی تاکہ جو ہے سارا کام جلدی جلدی نمٹ چاہے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو کام میں کر رہی ہوں اور وہ میں سواوا اس کو ساتھ کے ساتھ ساف کر دی جاؤں تو پھر اتنا زیادہ نہیں پھیلتا تو اس لیے بس میں ساتھ کے ساتھ سارے کام بھی کر دی چلی جاتی ہوں اور ادھر جو ہے بس اب بچے سکول سے آگئے تھے ایزہ جو ہے صبح سے بس آئیزہ کو جو ہے بہت مس کر رہی تھی تو اس کو دیکھ کے جو ہے اس کی کوئی خوشی کی انتہا نہیں تھی اور بس ابھی جو ہے بچے آگئے تھے تو میں نے ان کو کپڑے وغیرہ دیکھئے ان کو بات دلوا کے اب ان کے لیے لنچ لگا دیا تھا یہاں پر تو اب یہ لوگ یہاں پہ لنچ کریں گے لنچ سفاری کونے کے بعد یہ لوگ بس اپنا تھوڑا سا گیم وغیرہ کھلنے لگے اور موپائل وغیرہ دیکھا تھوڑا سا اس کے بعد بس یہ شام ہو چکی تھی اور پھر تھوڑے دیر کے لیے یہ لوگ بیٹھ گئے تھے پڑھنے کے لیے جو سکول سے کام ملا تھا اور اب بس ان کی جو فرمائش تھی میں وہاں کوریا میں کیک بناتی تھی تو ان کا بڑا تھا کہ میں یہاں پر آکے بناوں تو بس میں یہاں پر ان کے لیے کیک بنا رہی تھی اور رات کوئی لیے ساتھ میں ڈینر کی تیاری کری تھی تو ککر میں میں نے آلو کو چڑھایا ہوا تھا مٹن کا اور بس یہاں پر جو ہے میں آلو کو چیک کری تھی تو یہاں پر آلو بھی دن ہو چکے تھے تو بس اب میں سوپر سے ہرا دنیا اور ہری میرچوں کو کارنیش کر دوں گی کوریا میں تھی تو میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں جو ہوں فاس فوڈ کھاؤں گی اور کیونکہ وہاں پر جو ہے حلال نہیں ملتا تو لیکن جب یہاں پر آئی ہوں کراچی تو بس یہاں پر ابھی میرا بلکل بھی بزار کا کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا اور بس یہی دل کر رہا ہے کہ کچھ دیسی کھاؤں تو اس لیے جو ہے میں نے آلو کوچھ بنا لیا تھا اس کے ساتھ میں نے صلاح تیار کر لی تھی اور فوڈ پھندہ سے ہم لوگوں نے نان اور شرمال آرڈر کر دی تھے کیونکہ آلو کوچھ کے ساتھ مجھے تندوری روٹی بہت زیادہ پسند ہے اور یہ امی نے جو ہے کھنپیاں بھی جوائیں تھی جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو ہم لوگوں نے وہ بھی نکال لی تھی آلو کوچھ کی ریسیپی میں پہلے شیئر کر چکی ہوں اپنے بلوگ میں تو میں نے اسی ریسیپی سے بنایا تھا اور بہت زیادہ مزیگا بنا تھا لیکن تھوڑا سی سپائسی ہو گیا تھا کیونکہ میں وہاں کوریا میں اتنا زیادہ مرچے یوز نہیں کرتی تو وہاں پر جو ہے میں کشمیری لال میشیوز کرتی تھی اس سے کلر بھی بڑا اچھا آ جاتا تھا لیکن یہاں پر جو ہے بس ریڈ چلی پاورڈری ایڈ کیا تھا اس سے زیادہ سپائسی لگ رہا تھا مجھے اور علیزہ کو علیزہ جو ہے مجھے یہاں پر کھانے پینے میں کافی تنگ کر رہی ہے کیونکہ اس کا شاید تھوڑا سا چینج ہوا ہے یہاں پر تو بس میں کوشش کر رہی تھی کہ اس کو کسی نہ کسی طرح کھلا دوں تاکہ اس کا پیٹ بھڑا رہا تھا یہ مجھے زیادہ تنگ نہ کرے میں نے اس کے سامنے ٹی وی پہ کارٹون بھی لگا دیا تھا اور اس کو پوٹیٹو وغیرہ واش کر کے تھوڑا سا دے دیا تھا تو بس یہ یہاں پر بیٹھی بھی ڈینر کر رہی ہے اور بس ابھی جو ہے ہم لوگ ڈینر سے فارغ ہو چکے تھے تو بس اب رات ہو چکی تھی اور اب جو ہے رات کی روٹین میں یہ ہی تھا کہ پورے کچن کی ڈیپ ٹلیننگ کر کے ہم لوگ سوتے ہیں تو یہاں پر جو ہے کچن کو ہم لوگ ساف کر رہے تھے رات کو سونے سے پہلے جو ہے سارے برطنوں کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور کچن کو اچھے سے ساف کر لیا تھا کیونکہ بس آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب صبح کوٹو تو کچن ساف ہوتا ہے تو پھر کام کرنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور صبح جو ہے بچے جاتے ہیں سکول تو اس کی لنج کی تیاری کے لیے بھی کافی محس ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے پوری جو ہے اسی طرح ڈیپ ٹلین کر کے سوئیں ہم بہنیں وغیرہ سب ساتھ تھے تو کام کا بلکل بھی پتا نہیں چل رہا تھا اور یہاں پر جو ہے کچن بھی بڑے ہوتے ہیں کوریا کے تو بہت ہی چھوٹے کچن ہوتے ہیں اور وہاں پر بہت زیادہ میز بھی ہوتا ہے کام کرتے ہوئے اور ادھر جو ہے بس ہم لوگوں نے بہنوں نے آپس پر مل کے کام کر رہے تھے تو بلکل بھی کسی چیز کا ٹائم کبھی نہیں پتا لگ رہا تھا اور رام سے ہم نے سارے کام چلدی چلدی کر لیے تھے میں نے اور میری بہن نے جو ہے کچن کو سنبھالا ہوا تھا اور میں نے ایک بہن کو جو ہے بچے حوالے کی ہوئی تھی کہ بس اب وہ ان کو کمرے میں لے کر جائے اور وہ سونے کی تیاری شروع کریں اور جو میرے بچے جو دو بڑے ہیں وہ اپنا سکول کا بیک پیک کر رہے تھے تو بس ہم لوگ جو ہیں یہاں پر اپنے کام نمٹا رہے تھے جلدی جلدی تاکہ پھر بچوں کو ہم سولائیں اور صبح سکول بھی تھا مجھے نا کچن میں سب سے زیادہ اس لیے مزہ آ رہا تھا کیونکہ جب میں برطنوں کو واش کر رہی تھی جو وارٹر تھا ادھر ادھر گر رہا تھا کاؤنٹر پہ اور سلاپ پر وہ کچن ٹاول سے اتنا زیادہ ڈرائے نہیں ہو رہا تھا جتنا یہ وائپر اس کو اچھے سے ڈرائے اور کلین کر رہا تھا تو بس یہاں پر جو ہے اس لیے مجھے بہت زیادہ مزہ بھی آ رہا تھا صفائی میں یہاں پر جو ہے بس کچن کے کاموں سے ہم فارق ہو چکی تھے کچن کے سفائی ہو چکی تھی اور بس اب جو ہے نیچے فلور کی سفائی باقی رہ گئی تھی تو بس اب میں یہاں پر جو ہے فلور کی سفائی کر رہی ہوں یہ جو ہے فلور وائٹ ہے تو اس پر جو بھی کچھ گرتا ہے تو نظر آ رہا ہوتا ہے اور پھر یہ جو ہے کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے تو پاؤں میں آتی ہے تو تھوڑے تھوڑے دیرے کے بعد ہی ہم لوگ یہاں پر اس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں تاکہ پاؤں میں یہ رزق نہ آئے اور بے پی نہ ہو تو اس لئے ہم لوگ جلدی جلدی یہاں پر کچن کی سفائی کر لیتے ہیں اور ما شاء اللہ سے بچے بھی کھیل میں لگے رہتے ہیں تو علیز اور آئیزہ چھوٹے ہیں تو زیادہ میس ہو جاتا ہے تو اس لئے پھر تھوڑی تھوڑے دیر کے اندر ہی ہم لوگ فلور کی بھی سفائی کرتے رہتے ہیں تاکہ زیادہ میس نہ ہو اور اب جو ہے بس یہاں پر جو میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ چلن لوگوں نے اچھے سے دیپ ٹھینگ کر لیا تھا تو جی ابھی میں بہت زیادہ ریلیکس فیل کر رہی ہوں سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اور بہت اچھا لگ رہا تھا سکون سا فیل ہو رہا تھا اور بلکل بھی آج پتہ نہیں چلا دن کا یوں ہی گزر گیا اور علیزہ جو ہے بس ابھی یہاں پر بیٹھی بھی کارٹون دیکھ رہی تھی اس کو میں نے یہاں پر بٹھایا ہوا تھا تاکہ میں اپنی بہن کے ساتھ کچن جلدی جلدی نمی ڈالوں کیونکہ پھر یہ بھی لگی رہتی ہے اپنے اس میں تو جلدی جلدی سارے کام ہو جاتے ہیں اور بس اب آئیزہ بھی اپنے آئی پیڈ پر لگی ہوئی تھی اس کو بھی سولانا ہے تو بس یہیں تک کی آج کی میری روٹین تو بس اسی طرح آج میرا کراچی میں پہلا دن گزرا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کا میرا ولوگ انجوائی کیا ہوگا یہاں پر جو ہے میں آلیزہ کو سولانے کے لیے کمرے میں لے کر آگئی تھی تو میں یہاں پہ اپنا ولوگ اینڈ کروں گی اگر آپ لوگوں کو میرا ولوگ پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور میں کوشش کروں گی انشاءاللہ ڈیلی ولوگ اپلوڈ کر دوں تو اپنا رکھئے گا بہت زیادہ خیار انشاءاللہ پھر ملوں گی میں جلد آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ولوگ میں مجھے رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد اور آپ لوگ بھی میری دعاوں میں ہیں انشاءاللہ پھر ملوں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ